ہیلو ڈائیز ویلکم ٹو پاکستان ایلیکشن چینل آج کی ویڈیو ہے شیخ مجیب صاحب پہ ہونے والی جو 1971 سے پہلے جو الیکشن سے پہلے یا میرے خیر سے الیکشن کے بعد بی بی سی نے انٹرویو کیا اور اس میں بتایا کہ آپ کیا لیبریشن چاہتے ہیں یا آپ کیا چاہتے ہیں اپنے حقوق کا مطلب آپ کا مطلب کی جو ہے وہ آپ چاہتے کیا ہے پاکستان سے وہ اس بارے میں بتایا کہ بہت زیادہ امیزنگ یہ ویڈیو ہونے والی یہ آپ لوگوں نے ہمیں کومنٹ بوکس میں سیجست کرتے ہیں جو بی بی سی کا انٹرویو ہے شیخ مجیب کے ساتھ تو وہ جو ہے آپ نے اس پہ ریکشن کرنا ہے یہ ہے آج کی ویڈیو ویڈیو شروع کرنے سے پہل اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل ہو جائے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جائے وہ سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیخ مجیب صاحب کا بی بی سی کے ساتھ انٹرویو بلا ٹائم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مجیبا کرتے ہیں چیز ایدنے جنر دعائی ڈیو آؓ بیرے نظر بسی والچین تکانا آپ شرعکا یا نظر شوید، ویڈیو مجیب کنیت مالی ویڈیو ویڈیو اور آه وزید باہمارک کے باشتر بس ڈالدہ تم باشتر ہنگے دین کی طرح ان کے ساتھ رہے ہیں ڈالہ کے ساتھ رہے ہیں ہنگیں کہ عملے ہیں جیسے کねぇ چیزے ہوئے آجا ہے جیسے سے پڑا ہے بہر رہے ہیں ڈالہ سے پہلے ہیں مجید اے گرہ وہ لئے کہ ڈالہ سے پہلے تھا ڈالہ سے پہلے بقیشتر بیرس کرتے ہیں ش 결국 Takerے ہیں کہ وہ ایراد میں تجھرے سے بھیم ساיו کی کوئی سے بیگر دیا ہے پیش ایراد کیا؟ ایراد کی تجھرے فرمی نہیں تجھرے با مجموطنی علیہ دیگر با این المتحدث اجرے دیگر میں محسوس کا بانتظرم اور اس کے ارداد کی صرف ہوں نہیں ہے کہ انتظر پیش مجتمع آپ کیا؟ کیا آپ کیا吗 کیا؟ جنہاں ایراد کیا؟ میرے منوں میں ایراد کیا بیماری دا ستہالی مگور کا ذ径 ملاتا ہے اور کھنو تا سوی مطابق اللہ میرمان ہونڈ با وہur ٹھیکی علاہ مطابق ہوں وسیاaud poor یک اور یعначی کاز if zz های بیا فکر ایک اشتاو می کے لئے ہیں ہم مجھے ملوقا ہم وصلت بازل بیت رئیس کے لئے دیکھنے تنجھ لئے مجھاً خریروں سے بیت بطلب جب اسے مجھے 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 ہیں تر حرکت ایوامي اللہ جام حرکتے ہیں مجھے 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 ہیں مجھے 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 ہمیں کرنے کے ساتھ ہوں مطلب قلب ہے اگر تھوڑے سے پوائنٹ اگر اٹھا لیے جائیں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مطلب میں بات کرنے کیلئے تیار ہوں اس میں بار بار بتایا گیا ہے کہ یہ چار پوائنٹس ہیں جس میں اگر ان لوگوں نے بات کرنی ہوں مطلب میں سیٹڈ ڈاؤن کرنے کیلئے تیار ہوں اس میں یہ میسے بھی دیئے گیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے مطلب ہوش کریں آ کر میرے ساتھ بیٹھیں اور اس چیز کو جو ہے پیس پولی سیٹل کریں مطلب اگر ایک جو ہے میرے خیال سے یہ الیکشن کے بعد ہی ہوگا کیونکہ الیکشن کے بعد جو ہے شیف مجیب کی عوامی لیگ نے سوٹ کر دیا تھا پورے الیکشن پورے جو ہے وہ الیکشن وہ جیت گئے تھے تو اس کے بعد میرے خیال سے اقتدار نہیں دے رہے تھے تو اس میں جو ہے چار پوائنٹس ایسے تھے جو ڈیس اگری کر رہا تھا ویسٹ پاکستان یا کیا اور جو ہے بٹو ان کو ڈیس اگریمنٹ تھا چار پوائنٹس ہم نے جو جو گنایا تھے کہ وہ میرے خیال سے الگ کرنسی اور الگ جو ہے فورن ریزرف تھے اور الگ ملٹری اور ایک چوتھی اور چیز ہی جو میں نے یہ پہلی ویڈیو میں بات کی تھی درو رہا ٹھے کا ہم نے ریکشن ویڈیو کیا تھا اس میں کافی لوگوں نے مجھے جو ہے کومنٹ بوکس میں بتایا کہ نہیں یہ چار پوائنٹس آپ کے غلط ہیں تو چار پوائنٹس آپ لوگ بتا سکتے ہیں اچھے سے کہ کون سے چار پوائنٹس ہیں محنت یہی سنا ہے کہ جو بھی بانگلی دیش میں جو ہے کمائے گا جو بھی بانگلی دیش جو ہے پیسی جنرائر کرے گا وہ بانگلی دیش میں رہیں گے بانگلی دیش کے لوگوں پر لگیں گے جو کہ بہت ایک ویلیٹ پوائنٹ ہے میرے خیال سے کیونکہ جس میں چاہتا ہوں کہ مطلب ہمیشہ جو بھی کنٹری ہو اگر کوئی بھی سوہ ہو کوئی پروینس ہو کوئی ڈیویڈیویڈن ہو وہ جتنے بھی ریسورس کے جتنے بھی کمائی ہوتے ہیں اس پر لگنے چاہیے مطلب میں حیران ہوں کہ اتنا پیسفلی مطلب بار بار انٹریو میں بولا گیا کہ میں بات کرنے کے لئے تاہر ہوں بات کرنے کے لئے تاہر ہوں اس کے باوجود پاکستان کی ملٹری نے یہ آپریشن کیا اور لوگوں کے ساتھ ظلم زیادی کیا اگر یہ پیسفلی سیٹل ہو جاتے ہیں یہ چار پوائنٹس ہوتے ہیں تو شاید میرے خیال سے ابھی تک یہ نہ ہمیں دیکھنے کو ملتا اور یہ چیزیں بھی ہمیں سب ہرک نہ کرنے پوری زندگی کے لئے مجیب نے یہ کہی کہ میں نے اپنی زندگی اپنے لوگوں کے ناموقف کیونکہ وہ لوگ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں میں ان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں کیونکہ وہ جس مشکلات سے گزر رہے ہیں میری عوام میرے لوگ تو اس ٹین بہت زیادہ ظلم ہوتا بہت زیادہ بنگلہ دیش کے ساتھ کافی ظلم ہے میں تو اتنا پتہ نہیں ہے بنگلہ دیشی بھائیں کیونکہ ہمیں کمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے اتنا پتہ نہیں جتنا ظلم ہوا ہے کسی کو نہیں پتا شیخ مجید تو ایک زبردست انسان ہے اپنے حق کے لئے لڑ رہے تھے اس کے ساتھ میں عمران خان کو مشاہد کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی ابھی اپنے حق کے لئے لڑ رہا ہے ہمارے سبسکرائبر بنگلہ دیش سے ہمیں یہ ہی بتاتے ہیں کہ ابھی جو عمران خان کے ساتھ ہو رہے تو آپ لوگ کو زیادہ اچھے سے جو ہے سمجھ آ رہے کہ کیسے الیکشن ریکٹ کرتے ہیں کیسے آپ کے لیڈر کو جو جیل میں جا رہے جو کہ شیخ مجیب صاحب کو بھی جیل میں ڈالا گیا تھا اور جو اینڈ میں بات بولی ہے مجھے بہت پسند آئی ہے کہ مطلب جو ہے ورسٹ کے لئے ریڈی ہونا چاہیے کہ اگر یہ چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تو پھر یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے اور عوام کی اتنی پاور ہے کہ کوئی بھی ملٹری ہو کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو وہ عوام کے پاور کے ساتھ مطلب نہیں لڑسے اینڈ اپ ڈے دے عوام ہی جیتی ہوں تو ہی وہ 1971 میں ابھی جو پاکستان کی کنڈیشن ہے ابھی بھی عوام بہت زیادہ غصہ ہے بہت زیادہ جو ہے وہ غم پایا جاتا ہے ادھر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم سوشل میڈیا اگر ہوتا تو ہمیں زیادہ پورٹیجز ہمیں زیادہ اویرنیس ہوتی اس ٹائم اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا ایک ہی ہمارا جو ہے پیوٹی بھی ہوتا تو اس پر کریک ڈاون اس پر کوئی دکھاتا نہیں تھا بلکل تو وہاں پر اگر میں سوچتا ہوں کہ اس ٹائم انٹرنیٹ ہوتا تو شاید چیزیں مختلف ہوتی بلکل کافی زیادہ مختلف ہوتی تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ اپنی انیلیسز بھی ہمیں آرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں بلکل یار میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ٹائم جہتا مطلب شیخ مجیب ورحمان نے جتنی بھی مطلب جدوجہد کی اس ٹائم انہیں لوگوں کے لئے اپنے زندگی ان کے نا واقف کر دی لیکن یار موقع دینا چاہیے اس میں مطلب کہ وہ اوٹ جیت یا والیکشن جیتا مطلب حق دینا چاہیے مطلب کہ یخیہ نے موقع نہیں دیا موقع دینا چاہیے تھا اور اس میں شیئر مجیب صاحب نے بولے بھی یہ کہ میں یاہیہ سے بات کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے حسرت ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ ساری پاور یاہیہ کے پاس تھی تو وہ کچھ کر سکتے ہیں اس میں جو ہے زیادہ تاں لوگ کہتے ہیں کہ ملٹری نے بھی ظلم کیا ٹھیک ہے ملٹری نے ظلم کیا پر ملٹری جو بھی ہو چاہے وہ پاکستان کی ہو انڈیا کی ہو بانگردیش کی ہو وہ کمانڈ پوزیشن میں ہوتی ہے بڑا جو کہتے ہیں کہ یہ کرنے تو وہ صحیح ہو غلط ہو وہ کرے گا وہ نہ نہیں کر سکتا ملٹری میں آپ کو نو تو ہے انڈیشن میں ہی چکھایا جاتا ہے تو آپ بڑے آفسر کو نو نہیں کرتے تجھا بند کمرہ میں یہ بڑے بڑے بیٹ جاتے ہیں کہ یہاں پر آپریشن ہوگا تو پھر جو نیچے کے سولجر ہوتے وہ اپنی ڈیوٹی نے بارے ہوتے ہیں تو ڈیوٹی کے ساتھ پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بطلب جو پھر باقی سارے لوگ جائے سب ملٹری کو بلین کرتے ہیں اور میرے خیال سے یہ بڑوں کی بےوکوفی تھی اسٹین اگر یہ پیسپولی جس طرح اس ویڈیو میں بار بار آتا ہے کہ پیسپولی بیٹے ٹیبل ڈاک ایک واحد خلطہ اسٹین ہے ابھی بھی جو کنڈیشن ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹیبل ڈاک بہت ضروری ہے ابھی بھی وہ ویسے ہی چل رہا ہے تو آپ کا کیا پوئنٹ ایویو ضرور اپنے کومنٹ باکس میں آپ نے بتانے کیونکہ آپ کے انیلیسے ہم بہت زیادہ کیرپولی ریڈ بھی کرتے ہیں اور اس کو یہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں یہ واحد ایسا رییکشن ہمارے چینل ہے کہ ہر ایک پوئنٹ ایویو کو ہم جو ہے بہت دل سے ایکسپٹ کرتے ہیں جو بھی پاکستان کے پاکستان کی برائیاں ہیں یا پاکستان ہے پاس میں جتنے برائی ہے ہم اس کو ایکسپٹ بھی کرتے ہیں ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں ہم اس کے خلاف بھی بات کرتے ہیں تو باہمہ دیش لوگ جو بھی سوچتے ہیں آپ اپنا ضرور جائے پوئنٹ اکی بہت سے ہمارے سبسکرائبر جو ہیں وہ آلت کومنٹ بھی کرتے ہیں ہمیں اگنور کر دیتے ہیں ہم ان کو پوزیٹیولی پریپیائی کرتے ہیں کہ آپ ٹیک ہے رہے ہیں ہماری انیرسیز آلت ہوں گی تو آپ ہمیں اچھے سے سمجھا سکتے ہیں کافی انڈین سبسکرائبر بھی جو ہے وہ بھی کومنٹ کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بیٹ کومنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہلی ڈیویٹ کرو آپ کچھ بات کرو ہم بھی آپ کے ساتھ بلکل بات کرنے کی ہے ہمارے بھائی ہیں ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم یہاں پر تو جڑائی جب لے بیٹے نہیں ہیں ہم تو انیلیسز اپنا کر رہے ہیں کومنٹ بوکس میں ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں صرف ہم بات کر رہے ہیں آپ بھی کومنٹ بوکس میں اپنی انیلیسز دے دونوں طرف سے بات ہوگی تھوڑا نولیج بھی بڑھتا ہے اور پیسپولی بات ہوتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوب آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو جائے سبسکرائب نہیں کی تو پلیس جائے وہ سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ایک اچھا ساتھ کومنٹ بھی کریں چلی کی ملتے آپ سے ایک اور امیزنگ ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال لگے اللہ پیس ٹیک کیا